اسلام علیکم دوستو بزنس پوائنٹ کے ساتھ آپ کو خوش رمدیت کہتا ہوں میں ہوں دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس پوائنٹ دوستو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کا لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہوتا لاکہ انڈلی سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے نہیں سکے دوستو ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہے اور وہ بہت ہی مفید ہے اور ہر گھر میں بچہ بوڑا اور سب یہ چیزیں یوز کر رہی ہیں اس کا نام ہے بالپین اور بہت ہی مفید اور بہت ہی مزیدار بزنس ہے دوستو اس میں میں نے جو پوری فیزیبلٹی ایک رپورٹ نکال لی ہے جو سروے کار کے جو میں نے نکال لی ہے اس میں آپ میں پتاؤں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس کے لیے دوستو اس میں سب سے پہلے آپ کو تقریباً جو آپ کو جو ایریا چاہیے رکبہ چاہیے وہ پانچ مرلے کا گھر چاہیے جس میں کمرشل تھری فیز میٹر لگا ہونا ضروری لازم ہے کمرشل تھری فیز میٹر جس میں پانچ مرلے گھر میں ایک پروڈکشن ہال ہو آپ کا اور ایک سٹور ہو ایک آفیس ہو پروڈکشن ہال میں آپ نے ایک مشینری وہاں پہ رکھنی ہے جو پروڈکشن ہال ہو سٹور میں جب آپ اپنا مال تیار کریں گے جو مٹل ہو آپ کا سٹور ہو ایک آفیس ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے جو بھی کلائنٹ وغیرہ ہے آپ ان کو ایزلی ڈیل کر سکے ہیں دوستو تقریباً یہ آپ کو گھر مل جائے گا دس ہزار پر قرائے مل جائے گا رکم چھ مہینے کا اسٹرمیل لگا کریں گے آپ کو تقریباً یہ ساٹھ ہزار پر چھ مہینے کا کو یہ قرائے پر بہنسانی گھر مل جائے گا اس کے بعد دوستو اس کے جو مشین چاہیے وہ ہے انجیکشن مولڈنگ آٹو مشین پچاس گرام جو پر داب نکالتی ہے پچاس گرام مٹریل تک وہ آپ کو تقریباً مشین دوستو اچھے جو ہے اچھی مشین آپ کو پانچ سے سات لاکھ رپے میں بہ آسانی مل جائے گی جاپانی مشین جو ہے انجیکشن مولڈنگ آٹو میں اس کے لئے جو آپ کو اور جو بالپین اس کو ہم نے تین حصوں میں ڈروائیٹ کرنا ہے اس کو جن تک نب بغیرہ ہے اور جو اس کے انک ہے وہ ہم نے نہیں بنانی سب سے پہلے جو ہم نے بنانی ہے اس کی جو کیپ ہے بالپین کی کیپ تے ریڈی کرنی ہے کیپ کے بعد جو بیک سائٹ پہ اس کی بیک پہ ڈکن لگا ہوا ہے اور ث Roland بیچ میں بڑی ہے ہم نے تین حصہ ملی ڈوائیٹ ہے والپین آپ نے وہ چیزیں یہ تین چیزیں بنانی ہے اس کے جو کیپ کی ڈائی ہے وہ بہ چاس ہزار من جائے گی اور اس کی جو بیک پہ لگی ہے وہ اس کی بھی ڈائی پچاس ہزار من بن جائے گی اور بڑی کی ڈائی پچاس ہزار مل جائے گی یہ آپ کی تقریباً ڈیر رویہ رویہ کا سب آپ کی ڈائی ہوگی ساتھ ہزار رویہ کرنایا ہوگا چھے مند کا میں نے تقریباً چھے لاکھ رویہ کے مشین لگائ دوستو اس مشین کو آپ کو اپریٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک اپریٹر بھی چاہیے ہوگا جو آپ سے تقریباً بیس ہزار پیاں ہوگا آپ سے سیلری لے گا منت کی اور اس کے لئے ایک ہیلپر چاہیے گا جو کم جو نورمل آپ کو دس ہزار پیاں میں ہیلپر مل جائے گا دوستو اس کے بعد آپ کو باہر ہی آتی ہیں مٹریل کی مٹریل آپ میں کوئی بھی راو مٹریل یوز کا سکتے ہیں یا فنشنگ کے لئے آپ اچھا کرسٹل کیوں کرسٹل مٹریل بھی یوز کا سکتے ہیں آپ اس میں ایک لاکھ روے کا مٹریل آپ اپنے لئے سٹور میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا بات اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں بجلی کے بل آپ کا بجلی کا بل کتنا آئے گا اس میں کم سے کم بجلی کا بل جو ہے آپ کا وہ پندرہ ہزار بجلی کا بل ہے اس کے ادھر ایکسپنسیف میں ہم کم سے کم پچاس ہزار رہے ہیں جس میں آپ جو بھی گھر رہیں گے وہاں پہ فینشنگ بیرا کریں گے ریک وغیرہ بنانا سٹور میں ساتھا کچھ کرنا آفس کا جو آپ کا سارا کام ہے لیپٹا وغیرہ کرسی میز وغیرہ اپنے ادھر ایکسپنسیف میں ہم نے پچاس ہزار رویہ ڈال دیا اس میں آپ کی ساتھ ہزار رویہ رینٹ ہو گیا چھے مانت کا چھے لاکھ رویہ میں نے مشین لگائی ہے ڈیڑھ لاکھ رویہ کا ڈھائی ہو گی بیس ہزار رویہ آپریٹر کا ہی سیلری دس ہزار رویہ ہلپر کی سیلری ایک لاکھ رویہ کا مٹریل پندرہ ہزار رویہ کا بل پچاس ہزار رویہ ادھر ایسپنسیف یہ ٹوٹل بن کے ناؤں لاکھ پندرہ ہزار سمتنگ کچھ بن جاتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کی ون ٹائم انویسمنٹ ٹھیک ہو آپ بھاری آتی ہے اس کو سیل کہاں کیا جائے آپ نے چیزیں آپ کے جو ہے آپ پریٹر وغیرہ لگا لیا مٹریل لے آئے آپ نے آپ نے انجیکشن موڈی مشین خریر لی آپ کو آپ کو مال تیار کر کے دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو سیل کہاں کرنے گا آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہوگی جن کی وہ کتنی کا سیل ہوگا دوستو بالپین بنانے والی بہت سی کمپنی ہیں اگر پچھے آپ کو دیکھیں گے کسی بھی انڈیسٹر ایرے میں جائیں گے بالپین بنانے والی بہت سیمپل لے کے جائیں ہم یہ بالپین ریڈی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ سے وہ دیکھیں گے صرف آپ نے اس کی بارڈی صرف تیار کرنی ہے جس کے اندر انگ بغیرہ بغیرہ وہ آپ نے تیار نہیں کرنی فلال کے لیے اب ان کو بارٹکھائیں اور ان سے وہ ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے وہ کم سے کم بھی آپ کو بھپا رپیر آپ سے تین ڈائی سے تین ڈرپے کا بہ آسانی وہ آپ سے لے لے گا بہ آسانی آپ سے لے لے گا اب باری آتی ہے کہ آپ کی پروٹو پروڈیکشن کتنی ہوگی جو پچاس گرام جو مشین ہے انجکشن مولڈنگ وہ چھے پیسوں کی ڈائی ہے آپ کی چھے پیسوں کی ڈائی وہ ہزار داب آٹھ گھنٹے میں لگائے گی ٹھیک ہے ہزار داب مطلب چھے ہزار پین چھے ہزار پین آپ کے ڈائی کے ریڈی ہوں گے اگر آپ تین ہزار پین کے اسٹی میڈ لگا تین روپے کا اسٹی میڈ لگائے تو چھے ہزار پین آپ کے ٹھارہ ہزار پین آپ کا آپ کا یہ ڈائی کی پروڈیکشن ہے ٹھارہ ہزار پین کی یہ صرف آٹھ گھنٹے کی شفٹ کی بات کرو ٹھیک ہوگی ہے ٹھارہ ہزار پین یا بنا رہے ہیں جس میں آپ کا ٹوٹل جو انویسمنٹ ہوگی وہ دس ہزار پین ہوگی ڈائی کی جس میں آپ بجھلے کا بل آپ پریٹر کی سیلری ہیلپر کی سیلری آپ کے ادھر ایکسپنسیو بھی آتے ہیں کھانا پینہ جو بھی آپ کے ٹرانسپورٹ پر ایکسپنس ہے وہ آپ کے مٹریز کا جو ایکسپنس ہے یہ آپ کے دس ہزار پین لگا لیں اور آٹھ ہزار پین آپ دن کا سیو کر رہے ہیں یہ آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہے اگر آپ میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں ڈبل ہوگا اگر کوشش کریں کوشش کریں کہ آٹھ گھنٹے سولہ گھنٹے شفٹ رکھیں تین شفٹیں کریں کوشش نہ کیونکہ مشین کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتی ہے آپ دو شفٹیں لگائیں دوسری شفٹ کے لیے آپ کو الانگ سے ایک آپریٹر چاہیے ہوگا اور الانگ سے ہیلپر وغیرہ چاہیے ہوگا جب آپ کے یہ بالکر ریڈی ہو گیا تو آپ اس کو جائیں ان کو پیسے ان کو اپنا یہ مال پیش کریں دے اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو جو آپ کی محنت ہے آپ کو پیسے بنتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے دوستو بہت ہی مفید بہت اچھا کاربار ہے اور چلنے والا کاربار ہے بلکل میں پھر آپ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں ہمیں جو ایریا چاہیے وہ پانچ مرلے کا چاہیے جس میں دو روم ہو ایک پروڈکشن ہال ہو پروڈکشن ہال میں جہاں پہ آپ کی مشین پڑی ہوگی ٹھیک اور ایک سٹور ہوگا جہاں پہ اپنا سمان اور میٹریل بگرے لکھیں گے ایک آفیس ہوگا ٹھیک ہوگا اس کے لئے مشین چاہیے وہ انجیکشن مولڈنگ ہے جو چھے پانچ سا سات لاکھ روپے کے مل جائے گی تین مولڈ ٹیار ہوں گے جو پچاس پچاس ہزار کے حساب سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے مولڈ ہوگے اپریٹر کی سیلری بیس ہزار پیہ دس ہزار پیہ ہلپر کی سیلری ایک لاکھ روپے مٹریل پندرہ ہزار دوستو میرا تو یہی مشرح ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی ویلیو ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس پر تو لازمی اس پر اپنے ایک ریسرچ کریں جو بالپن بنہاری افیکشن کے پاس جائیں تو آپ کو خود انعظہ ہو جائے گا کہ کتنا منافع باکس پر بار ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن مجھے بتائیں کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا